تو یہاں پر ہمارے دیسی ویڈیو گرافر جائیں وہ اپنی ویڈنگ ویڈیو گرافی کے لیے کینن آر پی کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ کیمرا جو ہے لو لائٹ جو ہے ویڈیو گرافی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو آپ کو کلر ٹون ملتی ہے اس کو ایرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس سے بھی ان کا کام کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ والا کیمرا جو ہے کافی لو ویٹ ہے آپ کسی بھی گمبل کے اوپر جائے ایزی لی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ویڈنگ ویڈیو گرافرز کو جو ہے لو بجٹ کے اندر ایک بہت اچھا جو ہے وہ سارا پیکج مل جاتا ہے اسی وجہ سے یہ والا کیمرا جو ہے بہت زیادہ فیمس ہے تو اس لیے آج ہمیں اس کیمرا کی جو ہے ویڈنگ ویڈیو گرافی کا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں آؤٹ ڈور میں، انڈور میں، نائٹ میں ساتھ میں آپ کو اس کے بینفیٹ اور اس کے فالٹ بھی بتاتا ہوں آج کی ویڈیو کے ہمارے چار سٹیپ ہیں پہلے سٹیپ میں آپ کو بیسٹ سیٹنگ بتاؤں گا ویڈیو گرافی کے لیے دوسرے نمبر پر جو اس کی ویڈیو گرافی کا ٹیسٹ کریں گے تیسرے نمبر پر اس کے کی فیچر بتاؤں گا اور چوتھے نمبر پر آپ کو نیو آر یوز پرائز بتاؤں گا تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ویڈیو گرافی کی بیسٹ سیٹنگ کے لیے آپ نے جو ہے اس کیمرے کو ویڈیو کے موڈ کے اوپر ڈالنا ہے انفو کے بٹن کو دبانا ہے تو آپ کو ساری زوری سیٹنگیوں یہاں پر نظر آ جائیں گی یہاں پر یہ ساری سیٹنگ سٹینڈر پر آپ نے رکھنا ہے اس کے پکچر سٹیل کو کیلون پر ویڈ بیلنس کو اس کے علاوہ لائٹ اپٹیمائزر کو ہائی رکھنا ہے آٹو فوقس اس کو آپ نے فیس ٹریکنگ کے لے رکھنا ہے اس کے علاوہ لmutہ queste ٹ怖یوائے کو مینول کرنا نا ہے ٹوال میں ٹوال پر یا ٹیاپر تو یہاں رکھنا ہے اس کی مووی سٹیبلائیزین کا اس کو ہے انہینس کے لیے اور اس کے علاوہ لیں اپنے فریں سائ rushing کے لینا ہے اگر آپ نے پر 4k رکھنا ہے یا اپنے CanDeep میں آپ نے مینیو سے آپ نے ایک ویڈیو کی فعلی طرح سیٹنگ کرنی ہے آپ نے صرف اس کی آئی ڈیٹیکشن کو انیبل کرنا ہے تو یہاں پر آؤڈور ویڈیو گرافی ٹیس میں ہم نے دو لینز یوز کیا ایک وائیڈ اینگل سیگما کا ٹونٹی ایم ایم ون پنٹ ایٹ یوز کیا ساتھ میں ہم نے دوسری جگہ پر ایٹی فائائی ایم ایم ون پنٹ ایٹ کینن کا لینز یوز کیا دونوں سے آپ کو جو کوارٹی میں چیک کرا رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے جب ہم نے جو ہے اس کے پہلے آٹو فوکس کو ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کیا ہے تو یہاں پر ٹونٹی ایم ایم ون پنٹ ایٹ سے آٹو فوکس بہت اچھا ہوتا ہے بہت فاسٹ ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی وائیڈ انگل لینڈ جو ہے اس کے ساتھ یوز کریں گے تو آپ کا فوکس جب بہت اچھا نکل کرائے گا لیکن جیسے ہم ایٹی فائی ایم ایم ون پنٹ ایٹ یوز کرے تھے وہاں پر جو ہے فوکس تھوڑا سا جو مسئلہ کر رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کا جو ہے فوکل لینٹ بڑھ جاتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو جا تھوڑی سی پرابلم آتی ہے تو یہاں پر دوسرے نمبر پر جو ہے ہم نے یہ سارا شوٹ جو ہے وہ سارا ہینڈ سے کی ہے تو یہاں پر اس کیمرے کی سٹیبلائزیشن جو ہے وہ کافی اچھی ہے یہاں پر اس کے اندر ان بوڈی سٹیبلائزیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس کے اندر کافی اچھی سٹیبلائزیشن موجود ہے آپ جو ہے اپنی ہینڈ سے جو ہے کافی اچھی جو ہے وہ ویڈیو گرافی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی وائیڈ ایگل لینز ہے اگر آپ کے پاس کوئی جو ہے ایٹی فائیو یا پرائیم لینز ہے تو آپ جو ہے ٹرائپورٹ سے بہت اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں موسیقی تو یہاں پر جو ہے انڈورڈ ویڈیو گرافی ٹیس میں ہم نے جو ہے کینن کا ایٹی فائیو ایم ایم وان پونٹ ایٹ لینز ہے یہاں پر یوز کی ہے یہاں پر اگر لائٹ کنڈیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے ایک روم میں ایویلیبل لائٹ ہے وہ ہی لائٹ جو ہے یہاں پر ایویلیبل ہے یہاں پر صرف بی ایم لائٹ کا ایک جو ہے وہ موڈلنگ لینپ چاہاں وہ چل رہا ہے جس کی لائٹ جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہوتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے بلائر ان بوکے کی بات کرتا ہوں آپ دیکھیں پیچھے فیری لائٹ لگا کر جو ہے میں نے ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے تو یہاں پر بلائر ان بوکے آپ کو ایک نارمل ملتا ہے جو زیادہ آؤٹسٹینڈنگ بھی نہیں ہے اور زیادہ جو ہے وہ کم بھی نہیں ہے ایک جو نارمل رینج کا آپ کو بلائر ان بوکے دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر دوسرے نمبر پر اس کی سکرین کو جب میں کافی زیادہ ہائی لیٹ کرنا چاہوں گا اس کے اندر جو ہے ڈول پکسل آٹو فوکس ہونے ایک وجہ سے اس کے اندر فور تھاؤزنڈ جو ہے وہ اس کے اندر آٹو فوکس پوائنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹیسٹ سکرین جو ہے وہ کافی زیادہ ریسپونسیو ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے روٹیٹیبل سکرین ملتی ہے جس کے وجہ سے آپ جو کافی طرح کے شورٹ جو ہے ڈیفرنٹ اینگل سے شورٹ جا وہ لے سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے علاوہ اس کی ٹریکنگ کو میں کافی زیادہ ہائی لیٹ کرنا چاہوں گا اس کی فیس ٹریکنگ بہت زیادہ اچھی ہے فیس کو بہت اچھی سیجور ٹریک کر لیتا ہے موسیقی 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 جیسے یہاں پر جو ہے لو لائٹ ویڈیو گرافی ٹیسٹ میں یا جو ہے نائٹ ویڈیو گرافی ٹیسٹ میں ہم نے جو ہے کینن کا ایٹی فائی ایم 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 ون پر ایت لینجہ یہاں پر یوز کیا ہے یہاں پر ایک سٹریٹ میں جو ہمیں لائٹ آویلیبل ہوتی ہے وہ ہی لائٹ جو ہے یہاں پر آویلیبل ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے اس کیمرے کی ہے جو ہے میں نے گرینز کو ٹیسٹ کیا گیا یہ گرینز کیوں جو ہے کم کرنے کی کتنی کپیسٹی جو ہے وہ رکھتا ہے لو لائٹ میں تو یہاں پر اس کا آئی ایس ہو جا آپ کافی زیادہ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ اس کا ایش ٹو پہ آئی ایس ہو لے کے جاتے ہیں تو آپ جب ون لائک تک اس کا آئی ایس ہو جا بڑ کر سکتا ہے تو یہاں پر دوسرے نمبر اس کی ہے اگر بیٹری لائف کی بات کی جائے اس کی بیٹری لائف جو ہے بہت زیادہ کم ہے اگر آپ یہی والا کیمرہ جو ہے لو لائٹ ویڈیو گرافی کے لیے ویڈیو گرافی کے لیے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جب دو سے تین بیٹری ہیں جو ایٹ ای ٹائم جو ہے وہ بائی کرنے ہی پڑے گی دوسرے نمبر بے اس کیمرے کی کی فیچر کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ والا کیمرہ جو ہے 24 میکا پکسل کا فل فریم کیمرہ ہے جس کے اندر جو دی جک ایڈ پروسیسر جو وہ یوز کیا گیا ہے تو یہاں پر اس کی LCD کی بات کیا تو یہاں پر جو آپ کو ویرین گرل LCD مل جاتی ہے جو کہ ٹیس سکرین بھی ہے اس کے لیے اس کے آٹو فوکس کی بات کیا ہے اس کے اندر آپ کو ڈوال پکسل آٹو فوکس مل جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی ویڈیو کی سپیکس کی بات کی جائے تو آپ جو ہے اس کے اندر 4K 30fps کے اوپر جب ویڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب فول ایچڈی پر 60fps پر ویڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اس کیمرے کی ویڈیو کے اندر آپ کو جب فیس ٹریکی بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی بیٹری لائف کی بات کی جائے تو آپ کو جب دو سے تین بیٹری ہیں جب آپ ساتھ لینی پڑتی ہیں کیونکہ اس کی ریجنل بیٹری جو ہوتی ہے اس کی لائف جب بہت کم ہوتی ہے یہاں پر اس کیمرے کی پرائز کی بات کی جائے تو آپ کو جب ون تھوزن فیفٹی ڈالر کے راؤنڈ بورڈ جو ہے کہیں سے بھی آن لائن یا آف لائن مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یوز میں بائے کرنا چاہتے ہیں تو کنڈیشن کے حساب سے آپ کو سیون ہنڈر یا ایٹھ ہنڈرڈ ڈالر کے راؤنڈ بورڈ کہیں سے بھی مل جائے گا کیونکہ آج کی ویڈیا آپ کو کیسی لگی لازمی کمینٹ میں بتائیے یہ ساری ویڈیوز کلیپ جو میں نے بنائے ہیں ان سب ویڈیوز کا راو لنک جائے ڈسکشن میں موجود ہے وہاں سے جاگوں کو ڈاؤنڈ لوڈ کر لیں اور آپ ایڈڈ کر کے اپنی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جائے وہ لگا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیوز میں یہ تک لیے اگری ویڈیو تک لیے بائی